جناب علتہ بخاری صاحب جناب علتہ بخاری صاحب جناب علتہ بخاری صاحب جناب علتہ بخاری صاحب ابھی میرے ساتھ جمعو کشمیر اپنی پارٹی کے ایک سینئر ورکر بھی موجود ان سے جانیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا جو ہے جمعو کشمیر اپنی پارٹی جو ہے اچھا کرے گی اور کتنا یہ لوگوں کے لئے لابدائق ہوگی آنے والے سمیم سر کیا نام ہے آپ کو اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا اپنی پارٹی جو ہے لوگوں کے کام کریں گے اپنی پارٹی کا رکنوں میں بھی انشاءاللہ آگے آگے اچھا کام ہوگا جہاں بھی ہمیں ضرور پڑھتے ہیں آدھر صاحب ہمارے صاحب شانہ بشانہ ہوتے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے امید ہے کہ آدھر بخاری صاحب بھی لوگوں کے کام کریں گے گریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے جہاں بھی ضرور پڑھے گی ہم ان کے لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بھی ہے یہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آپ نے کیا محسوس کہ اس پارٹی میں کیونکہ بہت ساری پارٹیاں میدان میں ہیں بڑی بڑی پارٹیاں بھی ہیں تو اس پارٹی میں آپ کو کیا اچھا لگا ہمیں آدھر صاحب پہ پہلے تو عادل صاحب ہمارے تو ہمارے ساتھ یار دوست جیئے ہیں جیسے یہ ٹھیک سمجھے گے ہم کے ساتھ ہیں تو اگر آپ عادل صاحب کی بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کے یہ اچھے پوشٹ پہ اماندار آدمی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے گریبوں کے کام کرتے ہیں لوگوں کے کام کرتے ہیں لوگ بھی آنے والے وقت میں جو ہیں برسو جاتا ہیں گے عادل صاحب پر پارٹی پر جو ہے ضرور انشاءاللہ آپ نے آج ہی دیکھا کتنے آدمی تھے یہ تو ہر گھر کا ایک دو آدمی تھے ان کے ساتھ تو پانچ آدمی آ چاہ رہے ہیں مسئلک ہیں کٹک ہیں تو مجھے بتائیں عوام چاہتی ہے کہ بدلاؤ ہونا چاہیے اچھی پارٹی اماندار لوگ سامنے آنے کے بلاگ والے بھی گٹ پٹ کرتے ہیں سارے نہیں مانتے ہیں جو بھی جرود پڑتے ہیں عادل صاحب ہمارے ساتھ سارے آتے ہیں چلے ٹھیک بہت بہت شکریہ چلے ٹھیک ناظر میرے ساتھ موجود عادل وانی جو سٹیٹس سیکٹری ہیں اپنی پارٹی کے اور ان سے جانیں گے کہ آج جو فانٹیشن ڈے منائے گیا بہلا ہیڈکوارٹر پر اور عادل وانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں پر لوگوں کا جو ہے پارٹی پر اعتماد ہے کیونکہ اب آنے والی لوگ سبا الیکشنز ہیں اور کیا لگتا ہے عادل وانی صاحب کو کتنا جو ہے اچھی پرفارنس رہی گی اپنی پارٹی کی سار کیا کہیں گے جی ناصر صاحب فیلال تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ غالباً ایک ڈیڑ سال سے میں اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں جمہو کشمی ربطی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہم جڑے ہیں لوگوں کی ہم سے امیدیں ہیں امیدیں وابستہ ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے رہتے ہیں جہاں جہاں جو ہمارے ڈومین میں جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم جا کے آپ کو پتاتا ہے کہ آج تو سرکار ہے نہیں علی ساشن ہے بابو شاہی کا وہ دور چل رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ یہ لوگ آئے اور مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی جو ہے دن بہ دن گروہ کر رہی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے کور کیا تھا ایک کثیر تعداد تھی لیکن آج جو ہے اس سے ڈبل مجھے یہاں پر دیکھنے کو ملی جس طرح سے گروہ کر رہے ہیں کیونکہ بڑی بڑی پارٹی ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں تو اپنی پارٹی کا گراف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بڑھ رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ سے باقی پارٹیاں بھی ہیں جو نئی وجود میں آئیں ان کا گراف بھی بڑھ رہا ہے تو آنے والے سمیں میں جمو کشمیر میں لوگ سبا کے چناؤ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کس کو جو ہے یہاں پر منڈیٹ دے سکتے ہیں دیکھیں ناصر صاحب ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے اگر دیکھا جائے ڈیسیجن لوگوں کا ہے منڈیٹ لوگ دیتے ہیں اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو پائنس سال کوئی نہ کوئی تو ہم نے بٹھا کے رکھے ہوئے تھے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان کے مسئلے مسائل ان کے کام کہیں کیے ہیں یا ان کا کوئی بھلا ہوا ہے تو دیفنیٹلی یہ لوگ واپس جائیں گے لیکن اگر کچھ نہیں ہوا ہے تو یہ لوگ وہاں واپس نہیں جائیں گے اور ایک بدلاؤ کی وہ طرف لوگ جا رہے ہیں اور آپ دیکھو کہ آپ کو تو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ کیا ہوا ہے یہ پائنس سال میں تو کہوں گا کھالی جملے ہی ہیں زمین پہ کچھ نہیں ہے ایک دن وہاں ڈھول بجا دیا ہمارا جی وہ گنڈولا کا پروجیکٹ کھڑا ہو گیا ڈھول شروع ہو گیا چار پائچ دن اس ڈھول میں لے گئے اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا ٹنل کا اس پہ ڈھول بجانا شروع ہو گیا اس کے بعد جنا وہ ریزرویشن ہو گئی جی وومن اس پہ ڈھول بجا کے داس دن وہ پیٹ دیا میں کہوں گا پسمندگی ہے کب تک لوگوں کو بیوکوب بناو گے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایسے بیوکوب بنا رہے ہیں لوگوں کو ملہب وہ ہوایی کے لئے بنا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں لوگ سپر کے لکشن آ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کیا ہر کانسیچوینسی سے اپنا کینڈیڈیٹ نکت کرے گی اور اگر ہم ہم اس ڈوڑا زم پر کٹھوا کی بات کریں گے تو کون ہے کانڈیڈیٹ کیونکہ ہر پارٹی اپنے پتے کھول رہی ہے اپنی پارٹی نے اپنے پتے ابھی تک جو ہے نہیں کھولے دیکھیں ناظر صاحب ایسا نہیں ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے پتے کھولے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی کافی پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے کانڈیڈیٹ ابھی ڈسکلوز نہیں کیے ہیں تو ہماری بھی جو کمیٹی ہے وہ اس پہ بیٹھے گی انشاءاللہ اور ویڈن ڈیز آپ دیکھو گے ہم ہر کانسیچنسی سے لڑیں گے انشاءاللہ جہاں تک میری بات ہوتی بی جی پی کے نیتاؤں سے یا بی جی پی کے جو ہارٹکور ورکر سے وہ بولتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے جیتنا ہے تو اس چیز کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا ان میں اور کانفیڈنس جیت سیاست میں ہار اور جیت کا جو فیصہ ہے وہ عام کرتی ہے میں پھر وہی کہوں گا اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آپ آج لوگوں کو اس طرح سے پسمند میں نہیں دیکھتے مجھے نہیں لگتا ان لوگوں نے کچھ کیا ہے آپ کو انشاءاللہ پھر بدل دیکھنے کو ضرور ملے گا اور ان کے جو ہوائی دعوے ہیں وہ وقت آنے دو آپ کو پتہ لگ جائے گا میں آخری صاحب پوچھوں گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھرت دنتا پارٹی کو کون ٹکر دے سکتا ہے اگر جمع کشمیر کی بات کریں یہاں کی بتائیں کیونکہ دیش کی ہم بات نہیں کریں جمع کشمیر کی بات کریں کون لگتا ہے آپ کو ان کو ٹکر دے گا اور ان کو جو ہے یہاں سے جو ہے جیتنے نہیں دے گا عوام میں پھر کہوں گا کہ عوام ہی ٹکر دے گی آپ جس بھی پولٹیکل پارٹی کی بات کریں ہاں بالکل ہیں ہم ہیں نا کیوں نہیں ہیں ہم دے رہے ہیں ٹکر اور انشاءاللہ ہر جگہ دیں گے اور ہم اپنی ان کو بتائیں گے کہ ہماری کیا پریزنس ہے اور عوام کے بغیر جناب ناصر صاحب کوئی پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ عوام ہے وہ ہی ٹکر دے گا اگر ہمارے ساتھ عوام ہے تو انشاءاللہ ہم ٹکر دیں گے اور وہ آپ دیکھو گے شیخ بشارت صاحب ان سے بھی پوچھیں گے ان سے ہم یہی پوچھیں گے کہ انہوں نے پچھلی کچھ دن پہلے جو ہے ہمارے چینل پر جو ہے پریس کانفرس دی تھی آر ڈی ڈی کے مطالق کروڑوں روپے کا سکیم ہوا ہے تو اب ان سے جانے کوش کریں گے کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ کیا اس پر کاروائی ہوگی یا پھر اپنی پارٹی جو ہے ڈٹی رہے گی اس چیز پر اور جب تک لوگوں انصاف نہیں دلائے گی کیا تب تک یہ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم نے اکثر بیشتر بشارت تب یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اسے میڈیا میں آتے ہیں پریس کانفرس دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے سیٹنگ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کو آواز کو جو ہے دبایا جاتا ہے تو اب بتائے جو آپ نے یہ پرسون جو ہے پریس کانفرس دی اس پر آپ کتنا ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ رحمان جب تک وہ آخری بندے کو پیسہ ملے گا تب تک ہم اس پر رہیں گے اس پر جو مجھے جو پرسنلی جو میسیجز آئے اور آپ نے وہ کمنٹس میں لوگوں نے کانٹیکٹ کی کوشش کی ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہم ایک سگنیچر کمپین ہر چوک پر کریں گے سگنیچر کمپین کمپین کرنے کے بعد ہوں ہم لیفٹنیٹ گورنر کو دیں گے کہ آلٹی میٹلی جو ویٹنس سے وہ کامن ماسز ہے جن کا پیسہ ہے وہ ایک سگنیچر کمپین کریں گے آفٹر ڈیٹ ہم ایل جی سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے اس پر پر اگر نہیں سنوائی ہوگو تو ہم پی آئی ایل ہائی کورٹ دائر کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا سکیم ہوا ہے اور اس کا جو ہے گریب عوام کا جو پیسہ جو ہے لوٹا گیا ہے اور گریب عوام تک ہی پہنچنا چاہیے ناصر صاحب میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان گھروں میں لوں گا جن کو لاکھ رپے کا کام تو ان کو تیس تیس ہزار پر ملا ہے ستر ستر پرسنٹ کھایا وہ کس نے کھایا اس میں تو چین ہوگی یہ چین ساری فسے گی انشاءاللہ الرحمان اور ہم اس کو ویدن ڈیز ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ہر آر ڈی ڈی آفیس کے باہر ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کو ہم پوری لڑائی لڑیں گے اور لوگوں کو ان کا جو حق ہے ان کے جو ڈیوز ہیں ان کو مل کر رہیں گے چلی بہت بہت شروع ناظرین یہ تھے اپنی پارٹی کے لیڈرز جنہوں نے اب بات کیا آج بھالا میں ایک پروگرام کیا گیا فانڈیشن ڈی منایا گیا جنہوں کو شروعہ اپنی پارٹی کا اور جہاں بہت ایڈران موجود تھے عوام موجود تھی اور جو پبلک ایشو جو اٹھائے گئے اور جس طرح سے جو ہے ہر پارٹی اپنی اپنی جو ہے بات کہتی ہے تو جنہوں کو شروعہ پارٹی نے بھی اپنی بات کہی ہے اور اب سارا عوام تک ہے کہ عوام کس کو جو ہے تاج پہناتی ہے اور کس کو جو ہے نیچے گراتی ہے یہ سارا عوام تک ہوتا ہے عوام جو ہے جنتہ جنہادت ہوتی ہے جنتہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے فیلال مجھے دیجئے اجازت اور آپ جہترین ناصر کیش آفیشل اور بھی آنی سوشل میڈر پلیٹ فارم شکریہ خدا حافظ